اسلام علیکم میں حاضر ہو جی نیکسٹ ورڈپریس کے لیکچر کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب ہم ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑا تھا کہ جو تھیم ہوتا ہے اس کو ہم ایکٹیف کیسے کرتے ہیں پیڈ تھیم کو ٹھیک ہے جی اب جب میں نے بتاتی ہے نا ہر تھیم ایسے انسٹال ہوگا بس اس کے ڈیموز کا طریقہ الگ الگ ہوگا کہ وہ ڈیموز کے ڈیفرنٹ ویز میں ہو جائیں گے اگر کچھ سے کا ڈیمو ہوگا کس سے کا ڈیموز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ لی جائے گا تو اب ہم اپنی ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں لوکل ہوسٹ ایم ای ایچ ایم ڈبل او ڈی اس نیم سے میں رہا پاس ویب سائٹ تھی اس کو ہم اپن کرتے ہیں لیں جی یہ بھی تک ویسے ہی یہ ہے میں نے اس ویب سائٹ پہ اپن کی تھی تو یہ ٹھیک تھی پتہ نہیں چلیں اسی پہ اپن کر لیتے ہیں اس کو ڈبل او پی ایڈمن چھوڑے جی اس کو یہاں پہ اپن کر لیتے ہیں جی اس کو ایڈمن نہیں کہتا جی یہ نہیں ہے سوری یہ نہیں تھا وہ تھا جی ایم ای ایچ ایم ڈبل او ڈی محمود ای ای ایچ ایم ڈبل او ڈی یہ تھا جی پاس ورڈ اور لوگن یہ ہمیں لوگن کر لیا اس کو اچھا جی یہ اب یہ لوگن ہو جائے گا تو اب ہم اس کی ویزر سائٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کو کینسل کر دیتے ہیں اس کو بھی نیور کر لیتے ہیں ویزر سائٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بیگوں کلر نہیں دے رہا کہیں اس پہ بھی کلر آ رہا ہو دیکھ لیتے ہیں نہیں اس پہ نہیں آ رہا وہ بتا نہیں اس میں کوئی ایشو آ گیا ہوگا اس بروزر میں ہی ہے دیکھیں جی اب ہمارے پاس یہ ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں جی اس میں ہر طرح کے ہمارے پاس یہ ٹیگز پڑے ہوئے ہیں اس کی سیٹنگ کیسے ہوگی سارا کچھ ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکیں شوپس کے ہمارے پاس پیجیز ہیں یہ پیجیز ہیں ہمارے پاس جو سیمپل پیجیز ہیں یہ بلوگ کے پیجیز ہیں یہ چھوٹا سیک سلیڈر بنا ہوا ہے بیوٹی فول بن چکی ہے اب اس وقت دیکھ سکتے ہیں ایسا لگا ہے جیسے کوئی پروفیشنل ایسے کس نے بنا ہی ہو یہ ساری کیٹنگیز ہیں بٹ یہ ابھی فیلحال سب کچھ ڈیمو ہیں ہسانی ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہوگی وہ پہلے سے ہم نے لکھی ہو جیسے نو ایوریتھنگ اس ڈیمو یہ لیں جی ابھی اس کو اوپن کرتا ہوں یا اس پر اٹو کار کر سکتے ہو سب کچھ ابھی کچھ چل نہیں رہا اٹو کار شاید چل جائے یہاں پہ آ جائے گا اٹو کار اگر ہم نے کیا ہے تو یہ دیکھیں جی بٹ یہ ابھی ڈیمو ابھی یہ چلا نہیں ہے صحیح سے کیونکہ یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا جی جو بھی ہے اٹو کار ہو چکا ہے فیلحال ویوٹ کار کرتے ہیں ہاں ہے تو یہ ڈیمو بٹ یہ ورکنگ کرے گا تو ہم اس کو اوڈر پلیس نہیں کر سکتے ابھی یہ دیکھیں جی یہ آگیا جتنے بھی کارٹ ہوں گے جتنے بھی کارٹ کے اندر ہم نے چیزیں سلکی پچیز کرنے کے لیے لگائیں ہوں گے ساری آ جائیں گے دو کریں گے تو اس کی پریس بھی لیول اپ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے جی اس کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اپڈیٹ کارٹ کریں گے تو ان کی پریس بھی ڈبل ہو جائے گی جو ریل پریس ہوگی یہ ہمارا ہوگا جی اٹو کارٹ جو ہمارا کارٹ کا پیج ہوگا نا پروڈکٹ کا یہ ہوگا جی اب اس کے اندر ڈیمو ہیں اس لئے ساری پروڈکٹ دی ہوئی ہیں اس کے اندر اگر ہم پروفیشنل بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے جی اس کے اندر فرض کرے ہم نے ایک پروفیشنل بنا لیا ہے تو بیگ ہوگا اور بیگ ہی سارو چالو پسویریں ہوں گی اوکے جی یہ اس کی ڈسکرپشن لکھ ہوگی یہاں پہ یہاں پہ بتایا ہوگا جن سٹوک ہے یا نہیں ہے یہ ہم دیکھیں گے یہ برینڈ بتایا ہوگا ہر چیز ہم کیاں پہ دیکھیں گے وو کومرس میں دیکھیں گے یہاں پہ ریلیٹیڈ ہوں گی ٹھیک ہے جی ان کی ریلیٹیڈ پروڈکٹس ہوں گی یہاں ڈسکرپشن ہوگی اس کی ساری ڈسکرپشن دی ہوگی یہ سارا آپ کو کلینٹ پروڈکٹس کرے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ کی اپنی ہے تو آپ نے خود اس میں ہر چیز پروڈکٹس ہوں گی یہاں پہ اس میں کیاکہ سپیسیفکیشن ہیں ٹھیک ہے جی کلر کون سا ہے ویڈ سٹوریج ہے یا نہیں ہے کیا ہے جی فیبریک ہے کون سی فیبریک ہے اس کے بعد جو لوگوں کے ریویوز ہوں گے وہ بھی یہاں پہ آ جائیں گے آپ کو شو ہو جائیں گے یہ تھا جی ہمارا ایک پروپر تھیم اوکے جی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آپ ہر طرح کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیٹنگ مشکل ہو کی یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہر چیز کر سکتے ہو ہر چیز چین کر سکتے ہو وہ کیسے کر سکتے ہو جی ہم آتے ہیں واپس ہم کریں گے جی اس کا یہ والا سیکشن ابھی اس سب کچھ کرواؤں گا میں بٹ ابھی ہم تھیمز میں آئے تھے اب ہم آئیں گے جی کسٹمائز میں اب یہ کسٹمائز کس کا ہے یہ ہمارے تھیم کا کسٹمائز ہے اس کسٹمائز سیکشن میں آگئے ہیں جی یہ کیا آگیا پتہ نہیں کیا آگیا تھا وہ وارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا وارننگ ریموو کیسے ہوتی ہے وارننگ خود ہی چلی گئی ورنہ اگر آگتی نا تو میں آپ کو بتاتا اچھا ایک بار بتا دیں یہ انسٹالیشن ہوتی ہے تو اس سے غبرانہ نہیں ہے کہ یہ چانک کیا آگیا جب یہ ایک بار چل گئی ہے اب یہ وارننگ آگئی ہے اب دیکھ سکتے ہو وارننگ اچھا جی چلے لگے ہاتھ وارننگ بھی ریموو کری لیتے ہیں ٹھیک ہے جی وارننگ ریموو کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ وارننگ ریموو کیسے ہوگی دیکھیں ایرر اور کچھ ہوتا ہے وارننگ اور کچھ ہوتی ہے ہماری جو تھیم ہوگا وہ چلڑا ہوگا ہر چیز پروپر وے میں ورک کر رہی ہے بٹ کہہ جی یہ وارننگ آگئی ہے تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑ سے یہ آتی رہ گی اب اب ہمیں اسے ریموو کرنا ہے ریموو کیسے کرنا ہے وہاں کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں پہ آنا ہے آ کے لکھنا ہے وارننگ وارننگ فروم ورپرس لین لینے جی چاپٹ اجالالو جی پہلے ابھی رکھ جائیں ذرا کوڈ دیگا چھوٹا گا یہ ہی کوڈ رکھ لیتے ہیں ہمیں بتائے کہ ہم نے پیسٹ کان کرنے ہاں چیز آپ کو ملے گی اب دیکھیں یہ وارننگ آگی تھی نا تو اب مجھے بھی آپ یہ سمجھے کہ مجھے بھی کچھ نہیں آتا ٹھیک ہے جی میں بھی نیو نیو ابھی آیا ہوں اور میں نے بھی وارننگ چینج کرنی ہے اس کی اوہو میں نے وہیں پہ لکھ دیا تھا کہاں گیا وہ ہماری وہ سیٹنگ وہ یہاں پہ ہے اچھا یہ وارننگ ہم نے چینج کرنی ہے اوکے جی اب یہاں پہ آگئے ہم نے اپسیٹ اوپن کی انہوں نے ہمیں بتا دینا ہے کہ کون سی جگہ پہ ہم نے جا کے کوڈ کو پیسٹ کرنا ہے اب یہ بتا رہا ہے جی آپ نے جانا ہے inside your wpconfig.php کی فائل میں جانا ہے آپ نے وہاں پہ آپ کو یہ فائل ملے گی define wp underscore debug true کی نام سے کہتا جی it is possible that this line is already set to false پہلے سے false کی گئی ہو ٹھیک ہے جی in case following you will see the following code اگر آپ یہ کی گئی ہے آپ یہ کوڈ دیکھوں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو remove کرنا ہے اور یہ وارا کوڈ کرتے ہیں وہاں پیسٹ کہا کرنا ہے ہم نے جا کے wpconfig کی فائل میں آ جائیں جی چلتے ہیں wpconfig کی فائل میں چلتے ہیں اوہ نو 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 ادھر نہیں ادھر جانا ہم نے آجیں جی server میں آگے server میں آنے کے بچے docs کے بعد محمود کے بعد کدھر ہے کنفیگ یہ میں اپنے اپنے ایڈیٹر کر لیتا ہوں سبلائم آجا یار سی او بھی سبلائم ٹیکسٹ آگیا آہ یہ تھا کنفیگ اس کو کیا جی ادھر ادھر آگے پہلے سی ہوں اچھا جی آجیں نہیں ڈھونڈتے ہیں جی وہ کہاں پہ ہے یہ لکھا جی فالس اب آپ نے اس کی جگہ پہ بس یہ آپ نے پیسٹ کیا اس کو کیا save اور کچھ نہیں کیا ہم نے اوکے جی اب بس اب ایک کام اور کیا ہم نے اس کو کیا ایک بار refresh ریفریش تو کر دیا اب دیکھیں کیا یہ پتہ نہیں چلنک سے کیا ہوگیا واپس چلی جاتے ہیں جی ادھر اس کو پھر سے اوپن کر لیتے ہیں جی پتہ نہیں لپٹوپ کے ساتھ کچھ ہوگیا اب میں اس کو اوپن نہیں کر رہا یہاں سے نیو اوپن کرتے ہیں سلیش محمود وپ ایڈمن ان چوزوں سے گھبرانا نہیں ہے میرے پاس ایشو یہ تھا کہ میرے پاس یہ جو لیپٹوپ ہیں یہ میں نے کئی دونوں سے بندی نہیں کیا ہوئے تو اس لیے جو میرا بروزر تھا وہ ایکسیڈنٹلی اوف ہو گیا یہ ایسے ہو جاتا ہے میں نے میں آپ کو بتاؤں میں نے تین چار ویکس ہو گئے میں نے اپنا لیپٹوپ بھی بند نہیں کیا تو یہ آنا لازمی تھا یہ میں بس ساتھ پہلی بھی ہو چکا ہے اس لیے آپ لوگ نے کہا برانا نہیں کیا ہوا تھا اچانک سے اوکے جی اچھا کہاں پہ جانا تھا ہم نے اپیرنس میں کسٹمائز میں جانا تھا جی آجیں جی کسٹمائز میں دیکھتے ہیں یہاں کر وہ وارننگ ریموو ہوئی ہے یہاں نہیں ہوئی یہاں کیا ہوا ہے لیں جی وارننگی موو ہو گئی اچھا وارننگ کے بارے میں میں نے بتانا تھا یہ بار جا رہی ہے جیسی ختم ہوگی تو یہ وارننگ کے مبارے میں میں نے بتانا تھا لیکن ابھی وہ آگئی ہے تو اچھا ہوا میرے ابھی بتا دیا کر دیا اپنی لیکچرز میں ٹھیک ہے جی اب آج ہو جی کسٹمائز میں بیسیکلی میرا جو آج کل لیکچر تھا وہ کسٹمائز کیا تھا یہ جو کچھ مینٹرز ضائع ہو گیا ہے اس کے لیے آپ کو چلو فائدہ ہو گیا اس میں آپ نے یہ سیکھ لیا کہ وارننگ ریموو کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وارننگ کا کوئی کام نہیں ہوتا بس اس کو کو کوڈ کو پیسٹ کرو اچھا ورپریس میں آپ کو بہت سے فائدہ ہوں گے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی جو کوئی بھی کام کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو کوڈ مل جائے گا بنا بنا جس پیسٹ کرنا اور اپنے کام چلا لینا ہے ہر چیز کے لیے آپ کو کوڈ مل جائے گا اور بتائیں گے زیادہ سٹاک آور فلو ہے نا وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے پیسٹ کہاں کرنا ہے وہاں جا کے پیسٹ کرنا اور پڑا کام سیدھا کریں بس اب یہ آگا جی ہمارے پاس انہوں نے کہا جی ایکٹیو ٹیم جو ہے وہ مارٹ فیوری ہے جنرل میں آجائیں جی یہ میں آپ کو بتا دوں ہم ہیں کہاں پہ ہم ہیں جی کسٹمائز کے اندر اوکے جی ٹیم کے نیچے ل آپشن تھا کسٹمائز اپیرنس کے اندر پہلے ٹیم میں گئے اس کے بعد نیچے والا آپشن تھا جی یہ کسٹمائزنگ اب وہ اپیرنس کیا تھا اپیرنس تھا جی کسٹم پوسٹ ٹائپ جو اس میں اس کے اندر اپیرنس کے اندر ساتھ پڑے ٹیم آیا تھا اسے بولتے ہیں ٹیکسونومی اور اس کے نیچے تھا جی یہ کسٹمائز اسے بھی بولتے ٹیکسونومی اوکے جی یہ میں نے پہلے بتایا ہوں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا ساتھ پڑے سیٹنگ جی جنرل کی اب یہاں پہ بہت سے سیٹنگز آ جائیں گے یہاں پہ آگا جی آپ کی سائر کا ٹائٹل میں چینج کر لیتا ہوں جی جرے میں لکھ لیتا ہوں جی محمود کے لئے لکھ لیتا ہوں اب یہ آگا جی ٹائگ لائن اب یہ ٹائگ لائن کیا ہوتی ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹائگ لائن یہ ہوتی ہے ایک سیکنڈ نو 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 لوکل آسٹ یہ آگیا ڈبلی پی ایڈیوین تو نہیں اوپن ہوگا شاید یہ ٹائٹ اوپن ہو جائے کیونکہ میں نے ہوا نہیں آگا جی یہ میں نے کہا جی ویزر سائٹ کر لی اس کو یہاں پہ ہی ویزر سائٹ کر لیتا ہے تاکہ اوپن ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹائگ لائن کیا ہوتی ہے ٹائگ لائن یہ ہوتی ہے یہ لکھا ہے نا جسٹ این ادھر ورپریس آ ڈی ہاں پہ جو لکھائے گا یہ تھی ٹائگ لائن اوکے جی اب آپ اس کو چینج کر لیتا ہوں میں اس کو چینج کر لیتا ہوں جی می ای کومرس ویب سائٹ اوکے جی اب آج ہو جی ہمارے پاس سائٹ آئیکن سائٹ آئیکن کیا ہوتا ہے یہ دیکھ رہی ہے چھوٹا سا جو آئیکن اوپر یہ 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 ہوتا ہے سائٹ آئیکن یہ جو یہاں پہ ہوتا ہے آپ اس کو ریموف کریں یا چینج کر لیں کوئی بھی لگا لیں ٹھیک ہے جی وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو اگر جو آپ کا ویب سائٹ جس نے بنوانی ہوگی نام سے وہ آپ کو ہی سائٹ آئیکن بھی دے گا سائٹ آئیکن آپ ایسے لے لیں جو لوگو ہوتا ہے نا لوگو کے نیچے سلوگن ہوتا ہے اور سلوگن کی اوپر اوپر بنا تو لوگو ایسا لوگو ہوتا ہے تو وہ آپ نے ان سے لے لینا ہے اور وہ اپنے اپنے سائٹ آئیکن کے اندر بھی لگا لینا ہے ہمارے پاس جو سائٹ ایڈنٹیٹی ہوتی ہے اس کے اندر بس یہی چیز ہوتی ہے اوکے جی آجا جی ہوم پیج کے اندر اب آجا جی ہاں پہ آور سٹیٹک پیج آ گیا اور لیٹرسٹ آ گیا جی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی لیٹرسٹ ہے ہم نے کوئی پیج پوسٹ بنائی نہیں ہے مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس جو لیٹرسٹ ہوگا نا جو بھی لیٹرسٹ پیج بنا ہوگے وہ ہوم بن جائے گا ہم نے وہ بنانی نہیں ہے ہم اپنے سٹیٹک چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بنا لیں تو ہمارے پاس یہ جی ہوم فل ویٹھ اب یہ یہ ہے کیا بسکلی یہ ہے جی جب ہم یہ چیز اوپن کریں گے نا تو فرسٹ پیج بھی ہمارے پاس کیا شو اس کے لیے ہم نے شو کروایا ہوا جی ہوم فل ویٹھ اب میں اس کو اگر چینج کر کے آپ کو دکھا دوں دیکھیں جی چینج کر کے میں افے کیوں رکھ دیتا ہوں یہ میں نے کر دیا پبلش یہ دیکھیں جی اب اس میں چینج کیا آتی ہے اب میرا جو ہوم کا پیج ہوگا نا لائک اگر آپ ویب کرتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا انڈیکس کے پیج بھی ہم نے جو رکھا ہوتا وہ شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے ایف ایک یو رکھا تھا اب یہاں پہ ایف ایک یو آ جائے گا یہ تھا جی ہمارا ہوم پیج اوکے جی یہ بھی آ جائے گا ایف ایک یو یہ لیں جی ٹھیک ہے جی امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فیک یو بھی آپ کو پتا ہوگا اس سے بولتے ہیں frequently ask questions کوئی ویب سیٹ ویزر کرے اور اس کو پہلے سے ہی اس کے مند میں جو کوئی حصہ رہا ہم اس کے حصہ پہلے سے ہی دے دیں میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں اور یہ بلوگ پوسٹ کا جو پیج ہوگا اس کو کون کونسا رکھنا ہے یہ ہم سے ایسی چھوڑ دیتا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پبلش کر لیتا ہوں واپس کیونکہ ہمیں یہی پیج رکھنا تھا ہم نے ہوم فل ویٹھ اوکے جی یہاں پہ اچھا یہاں پہ ہم نیو پیج بھی آپ کریئر کر سکتے ہو اپنی مرضی سے یہی پہ کریئر کر لو آپ پس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں سیٹنگ کر لیا اب آج ہو جی نیوز لیٹر اب یہ نیوز لیٹر کیا ہوتا ہے میں نیوز لیٹر دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے نیوز لیٹر یہاں پہ نہیں ہا رہا نیوز لیٹر آئے گا بھی ہوم پیج میں ہوتا ہے نیوز لیٹر یہ دیکھیں یہ نیوز لیٹر ہے ٹھیک ہے جی اب نیوز لیٹر کے اندر اس نے کہا جی یہ ایک تصویر دی ہوئی ہے اور اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو نیوز لیٹر دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک تو تھا کہ یہ نیوز لیٹر تھا جی آپ کے پاس ایک نیوز لیٹر اور ہوتا ہے جو آپ جیسے آپ ویب سیٹ اوپن کرو تو اوپر پوپ اپن چھو ہوتا ہے کیسی اور بروزر کے اوپر نہیں یہ اوپ اپر اوپن کرکے دکھاتا ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گا اس اندر اوپن کرکر دکھاتا ہوں آپ کو میں پاسم ایک پوپ اپ شو ہوگا وہ نیوز لیٹر ہوتا ہے اب یہکہ پہ ہو저ٹ گا جو وہ بار بار نہیں آتا اس لئے میں ایک اور بروزرر کی رو گیا یہاں پہ ہام کدھڑ گیا یہاں پہ وہ شو ہوگا کب شو ہوگا ہیں بھی شو ہوگا jáجو جی یہ آگیا جی یہ جی وہ نیوز لیٹر اوکے جی اب اس نے کہا جی get 25% discount تو ہمارے پاس یہاں پہ ہم دیکھتے جی کتنا discount دیئے 25% ہم اس کو بڑھا کے 50 کر لیں بڑھا کے کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے جی یہ والا جو pop up ہوتا ہے نا اب اس کو میں یہاں پہ چیک اور لو کیا میں نے وہ چیک لگا دیا تو وہ خود ہی چلا گیا ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ ہم چین کر سکتے ہیں اس کی پیچر لگا سکتے ہیں اس کو اپنی طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر ہمیں نہیں چاہیے قرآن کہتے ہیں جی ہمیں نہیں چاہیے تو ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں یہ لکھا جی check this option to show newsletter pop up pop up کی طور پی آئے ہمیں اس کو ختم کر دیا وہ کہتے ہیں جی show in home page home page میں show ہم نے اس کو ختم کر دیا اپنے چاہیں مرضی رکھ لیں چاہیں ختم کر دیں پھنی مرضی ہوگی لیکن سیٹنگ میں کچھ بھی رکھ لیں اگر آپ نے ویب کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا یہ اچھتری کیا لگا ہوگا ہے اچھتری ہیڈنگ کا ٹائگ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اچھا میں سیجز کروں گا اگر آپ ویب آپ یہ ورپریس کر رہے تو اس سے پہلے ویب بھی کر لو ویب کے کورسز بھی میں کروا رہا ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل میں جائے گا ورپریس کے بالکل نیچے یہاں اوپر ویب کے کورسز کی بھی لسٹ ہوگی کلر یہ کیا دی ہوئی ہے تو آپ کو ورپریس میں آسانی ہوگی اپنی پرسنل ایڈیٹنگ کرتے ہوئے جیسے آپ کو پتا نہیں ہے ابھی یہ کیا لکھا ہوئا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیا لکھا ہوئا ہے ابھی آپ کو نہیں معلوم یہ ایک شورٹ کورڈ ہے اچھا یہ میں خود بتاؤں گا آپ کو یہ شورٹ کورڈ کہاں سے ہے یہ کیا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی تو اچھا یہ چلیں جی آگے چلتے ہیں جی تو ابھی اس کو ہم نے چاہیے ہی نہیں تو ہم اس کو ٹھک کے نہیں مووی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پبلیش اب بھی چلیں آپ پر ایک روپریس پی اچ پی نہیں کی تو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پی کا ٹائگ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پیر اگر آپ کے لئے اس کے اندر دیکھیں پی کا ٹائگ کے اندر یہ لکھا ہوئے سٹارٹنگ ٹائگ ہی ہوتا ہے اور یہ اینڈنگ ٹائگ ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد نیچے دیکھیں تو اوپر یہ ہیڈنگ ٹائگ پہلے ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ 45% ڈسکاؤنٹ اور اس کے نیچے آپ نے پیراگراف دیا ہوگی سبسکراب ٹو مائی مارٹ فیوری میلنگ لسٹ ہے یہ وہ ٹھیک ہے جی امید آپ کو سمجھ آگئے ہوگی یہاں پہ ایک امیچ لگی ہوتی ہے جو بینر کے طور پر ہوتی ہے پیچھا جاتے ہیں جی نیوز لیٹر سے ہمارا جنرل رکھو گیا ختم آج ہو جی ٹائپوگرافی کے اوپر ٹائپوگرافی کے اوپر ٹہپوگرافی کے اوپر لکھائے جھی جو فون فائملی ہوتی ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں جو اس کے اندر ưng کے اندر پر اوپر یوز ہوں ہیں یہ دو فون فائملی ہوں ہیں بوڈی کے اندر سب permitted جی 상태 چلئے لگی ہوئی ہے بہرین پر لگ ہے ہمارے مرضی سے ٹھیک ہے جی فونٹ ویریانٹ ہوتا ہے اس کا ٹہ How��ٹ oh ع Open O normal new regular ہو کوئی بھی ہو وہ آپ یہاں سے بدل سکتے ہو ابھی میں آپ کو اوپر اوپر سے بتا رہا ہوں یہ آپ سیٹنگ آپ خود کرو گے اپنی پنگے لیتے رہنا کیونکہ بہت لمبا لیکچر ہوگا اگر میں یہ سب کچھ کر کر کے دکھاتا رہا تو ٹھیک ہے جی یہ فونٹ کلر ہوگا کوئی بھی کلر یہاں پر چوز کر سکتے ہو آپ اپنی ویب سیر کے لیے جیسے یہ فونٹ کلر دیا ہوا ہے میں کوئی بھی فونٹ کلرز دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ کلرز دیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ فونٹ کلر ہیں سب کے فونٹ کلرز کا کیا کیا ہوا انہوں نے فورٹین پکزل سائز دیا ہو ہے ٹھیک ہے جی اب ٹیکس فور میں چاہتے ہو ساری کپیٹل کپیللائز ہوں ساری اپر کیس ہوں کپیٹلائز کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا ورڈ کپیٹل ہو اپر کیس مطلب ساری اپر کیس اور لوئر کیس مطلب ساری لوئر کیس اوکے جی یہ سیٹنگ ہوگی جی لائن ہائٹ ہوتی ہے جی یہ دیکھ رہا ہے اس کے اندر جو سپیس ہے یہ سپیس لائن ہائٹ ہوتی ہے ان دونوں کا سپیس اگر میں اس کو بڑھا دوں تو ان کی جو لائن ہائٹ ہوگی وہ بڑھ جائے گی مطلب ایک ورڈنگ لائن جو ہوگی اپس میں کھلی ہوتی رہ گی مطلب یہ اوپر جاتی رہ گی نیچ جاتی رہ گی جتنی زیادہ میں بڑھا لوں گا اوکے جی یہ سیٹنگ آپ نے خود کر کے دیکھنے ہی اگر یہ سیٹنگ نہ ہو یا کوئی پرابلم آ جو تم مجھ سے پوچھ لینی ہے آپ نے اب یہ ہیڈنگ کے اندر جو فون فیملی وہ لگ سے ہے اب دیکھو ہر چیز کی اپنی پنی فون فیملی دی ہوئی ہے جو ہیڈنگ ہوگی کوئی بھی ہیڈنگ یہ ساری ہیڈنگ کے اندر فون فیملی دی ہوئی ہے چھے کہ جو فورٹ بیری نے دیا وہ ان کے اپنا سائز دیا ہوا ہے ان کے لائنہ ہیٹ دیا ہے لائٹر سپیسنگ اچھا لائنہ ہیٹ اور ہوتی ہے لائنہ ہیٹ ہوتی ہے ان کے درمیان آپس میں ہائٹ کہ یہ والا اور یہ والی جو لائنہ آپس میں کتنی سپیس ہیں ان کے اور جو لائٹر سپیسنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ جو آپس میں ہیپی لکھا ہے نا یہ جو اچو اے ہیں وہ ان میں کتنی سپیس ہے یہ سپیس بھرتی جائے گی آپس میں ٹھیک ہے جی ان دونوں میں یہ جو دیفرنس ہوتا ہے اس کے بعد ہیڈنگ 2 کے اپنے لگ سے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور ہیڈنگ 3 کے لگ سے دی ہوئی ہے ہیڈنگ 4 کے لگ سے دی ہوئی ہے ہیڈنگ 5 جو H1, H2, H3, H4, H5 ہیں نا یہ ان کی دی ہوئی ہے آپ ان کو اپنی مرزی سے سیٹمیٹ کر سکتے ہو اوکے جی یہ آپ نے کرتے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کہ کہاں پر کونسی چیز چینج ہو رہی ہے جیسے کہ یہ چینج ہو بھی گیا پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے یہ دیکھو وہ بھی چینج ہو گیا یہ بھی چینج ہو گیا اب مجھ نہیں پہ چلا میں نے فون فیملی شایدی H1 کی چینج کر دیا میں نے یہ کر کے دیکھتا ہوں یہ کیا ہوگا اب پتہ نہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے پنگے بھی لینا ہے تو سو سمجھ کے ان پر کام کرنا ہے اب یہ کچھ ہوئی چینج ہو گیا یہ ایڈنگ 1 ہے اب یہ H1 کہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ دیکھتے رہے گا اب دیکھو جی میں لائن ہائٹ بھرا کے دیکھ لیتا ہوں میں نے بھی پبلش نہیں کیا ہوا اس لئے بچے جاؤں گا ٹھیک ہے جی تو میں لائن ہائٹ کیا کرتا ہوں بڑھا لیتا ہوں اس کو کر لیتا ہوں 5 پی اٹس کر لیتا ہوں 5 دیکھتے ہیں کتنی لائن بچ جاتی ہے یہ بس میں اسے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے کہاں مزاق شروع کر دیا میں نے میں سے باتا رہا ہوں کہ ایسے جواب نہیں کام کرنا ہے تو آپ نے پہلے سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے اور اس کے بعد پبلش کرنا ہے ایسا نہ ہو پبلش کرتا پھر دیکھو یہ کیا ہو گیا کانا پہ ٹھین نہیں گئی ہے اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ چینج کر لوگے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو پبلش کرنا ہوں گی پھر وہ شو ہوں گی ورنہ شو نہیں ہوں گی ٹھیک ہے جی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ انسٹالیشن میں بہت سے چیزیں ہوتیں ہیں آپ یہ کر رہے ہیں سیو کرنا ہے کہ نہیں مجھے سیو نہیں کرنا واپس جانا ہے اوہ سوری سوری میں بلکل ہی پیچھے آگیا لگتا ہے پتہ نہیں یہاں سے پیچھے ہوں پتہ نہیں یہاں سے پیچھے ہوں ہم جی میں بالکل ہی پیچھے آگیا اچھا جی واپس پیریس میں جاتے ہیں پیریس میں میں اوپر اوپر سے بتاتا ہوں گا میں نے لیکچر بہت لمبا نہ کہیں ہو جائے میں دیکھتا رہا جاؤں کہ یہ کیا ہو گیا ایسا بھی ہوتا ہے نا لیکچر بورڈنگ ہو جائے تو چھوڑ کے بھاو جاتے ہیں لوگ اور میں بولتا رہو بولتا رہو بولتا رہو اکیل ہی بولتا رہا جو کوئی لیکچر یہاں تک لے گیا ٹھیک ہے جی لیکن جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ کے انفرمیشن کے لیے ہیں تو آپ ان لیکچرز کو لیتے بھی رہے گا ابھی اتنے ساری چیزیں ہیں یہ آپ خود بھی ایکسپلور کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا مجھے نہیں پتا تھا میں نے کونسی چیز ہلا دی تھی مطلب کونسی ہیڈنگ کا ٹاگ ہے یہ میں کس ہیڈنگ کا ٹاگ ہے یہ میں کس ہیڈنگ کا ٹاگ ہے یہ پتہ نہیں ہیڈنگ کا ٹاگ ہے جنرل رچ ہاں ہم نے یہ چیزیں کر لی تھی ہم نے اس کے بعد ٹائپوگرافی بھی ہم نے کر لی تھی فون فیمریز کے بعد بوڈی بوڈی کے اندر بھی ہم نے کر لیا تھا بوڈی کے اندر ہمارے پاس ہیڈنگ آگئی تھی پھر ہیڈر آگیا ہیڈر کے اندر جو جو چیزیں تھی ہیڈر یہ چیز ہوتی ہے یہ والی اس کے اندر بھی ہم نے سیٹنگ کر لی دیکھ لی ہے جی اس کے بعد فوٹر ہے جی فوٹر دیکھ لیتے ہیں یہ فوٹر میں کیا ہے فوٹر میں یہ دو چیزیں زائدہ آگئی ہیں اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں ایک سیکنڈ اچھا یہ فوٹر کی ٹائپوگرافی ہے ابھی یہاں پہ یہ چیزیں نہیں آئے گی اب دیکھیں جی فون فارمی کون سی جوز کرنے یہ فونٹ ویرینٹ کون سا رکھنا ہے جی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آگئی ہیں وہ ہم نے اس کو چین نہیں کرنا جو ہے اچھا ہے ٹائپوگرافی سے باہر آتے ہیں جی سٹائلنگ میں آتے ہیں جنرل سٹائلنگ آکے جی اینیبل لیزی لوڈ پری لوڈر ہمارے پاس آنا چاہیے نہیں بیکٹو ٹوپ ہونا چاہیے بیکٹو ٹوپ یہ ہوتا ہے پری لوڈر ہوتا ہے جب سائٹ چل رہی ہوتی ہے اس میں ایسے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے اسے پری لوڈر بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ کہہ رہا جی چیک دیس ٹو ڈیلے لوڈنگ آف ایمیجز اب یہ سے جب اون کرو گے تو ایمیج جو لوڈ ہوتی ہے نا مطلب کہ ایمیج لوڈ ہونے سے پہلے نا مطلب اب ہم نے ریف سے اپن کی ہے تو یہاں پہ لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گے پھر ایمیج لوڈ ہوگی تو وہ صحیح رہتا ہے تاکہ دیکھنے والا کے پاس چلے ہاں اس میں ایمیج پڑی ہوئی ہے بٹ لوڈ ہو رہی ہے اس لئے اس کو اون رکھیں کبھی اثر ہوتا ہے ایمیج لوڈ اگر ہم نے یہ لوڈر ختم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایمیج آتی ہی نہیں یا لگتا ہے ایمیج ہے ہی نہیں اسے اچھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایمیج کے اندر لوڈر چلتا رہے تو آگے پچھلے ایمیج لوڈ ہوگی ابھی چل جائے گی آپ کے انٹرنیٹ کی وجہ سے سلو گیا ان تینوں کو آپ نے اون رکھنا ہے کلر سکیم آگے جی کلر سکیم کون سے رکھنے ہیں اب یہ کلر سکیم کر کے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا یہ ہو گیا جی اب یہ ساری سکیم ہی چینج ہو گئی ہے اچھا لگے تو ٹھیک ہے مرنہ آپ اس کو ہی بھی رکھ لو جی اب یہی رہنے دیتے ہیں اوکے جی سکین جو ہے وہ ڈارک رکھنی ہے لائٹ رکھنی ہے ہم ڈارک ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پنگے زیادہ نہیں لیتے ہیں اگر آپ نے اپنی سائٹ بنانی ہے تو پنگے لیتے رہی ہے جو دل کرے وہ کر لی جیگا سٹالنگز اب ہیر آگے جی ہیڈر کے اندر اب ہیڈر کی سیٹنگ آگے جی ساری اب یہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے پرموشنز کا جو ہوتا ہے پرموشن بتاتا ہوں کہاں پر ہے اسے بند کیسے کرنا ہے اسے اون کرتا ہوں یہاں پر پرموشن کے لیے ایک پوائنٹس آیا گا ہیڈر کے اندر اون ہو گیا یہاں پر کچھ کہیں پر آئے گا ضرور پرموشن ہوتا ہے کہ اپنی ویفتر کی کوئی چیز پرموٹ کرنا یہ اوپر آگیا یہاں پر کئی پر پرموشن آئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر بھی شو نہیں ہو رہا تو یہاں پر پرموشن کا ٹیگ آ جائے گا ٹھیک ہے جی ڈسپلی ہوم سکین اولی اگر ہوم سکین پر دیسپلی کرنے جاتا ہے اسے پبلش کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھتے ہیں وہ کیسا آیا ہے آیا بھی ہے کے نہیں آیا ٹھیک ہے جی تاکہ میں پتہ چل جائے اندازار ہو جائے تھوڑا سا پبلش ہو گیا اب یہاں پر کر کے دیکھتا ہوں کیا آیا یہ چلو کچھ بھی نہیں آیا یہ پرموشن کی جگہ تو آگئی ہے بل پرموشن نہیں آیا ابھی اچھا کونٹینٹ نہیں ڈالا ہوا ایلو جی کر کے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اب یہ ساری سیٹنگ میں کرنی ہوگی کہ اس کا بیکڑنگ کر رکھنا ہے بیکڑنگ ایمیج بھی لگانی ہے نہیں یہاں دیکھیں جی پرموشن کا طور پہ آپ سیٹنگ میٹنگ کر سکتے ہو مجھے لگا کہ تھیم کے اندر ہوگا بٹا بیکڑنگ سائز کر رہے چینز کر سکتے ہو اٹیشمنٹ یہ ہر چیز آپ خود لگا سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ تھی پرموشن مطلب کہ آپ نے دیکھا کہ ویب سیٹس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ نیو فیچر ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو یہاں ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے آپ اس بٹن پر کلک کریں اس پر ویب سائٹ پر چلے جائیں اس کی پرموشن کرنی ہے اور تو اس کو بندی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے فیچرز کس میں ہیں آپ کے تھیم کے اندر ہے یاد رکھی آئے گا لوگو پہ آجو اب تھا جی یہ لوگو مارٹ فیوری کے نیم سے جو یہ لگا ہوا ہے چینج کرو نہ کرو پر مرضی ہے مطلب چینج کرنا پڑے گا یہ تو ڈیمو ہے نا ٹھیک ہے جی میں بتا رہا ہوں یہاں سے چینج ہوگا اگر آپ کو یہ چیز نہیں بھی لوگو آپ کو آپی تو میں نے بتایا نا لوگو آپ کے کسٹمائز میں جا کے چینج ہو جائے گا لیکن اگر کسٹمائز میں نہ پڑھاؤ دیکھیں کسٹمائز میں ضروری نہیں ہے کسٹمائز میں ہی لوگو پڑھاؤگا لوگو کہیں اور پہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو وہاں اپنی ڈوکومنٹیشن میں جا کے ڈھونڈنا ہوگا کہ لوگو پڑھا کہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے جی ضروری نہیں یہیں پڑھاؤگا لوگو کی یہاں سے ویڈ چینج ہو جائے گی یہاں سے لوگو کی ہائی ٹینج ہو جائے گی یہاں پہ مارجن وغیرہ آ جائے گا لوگو کا ٹھیک ہے جی مارجن میں نے اپنی ویب کی جو کلاسید ہاں پہ بتایا ہوا ہے مارجن کیسے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دیٹیل ایک چر دے نہیں سکتا اس کا اچھا یہ ایک چیز رہ گئی یہ آپ اس کو اپنے تینوں سکین پر دیکھ پر دے سکتے یہ جو ویب سائٹ ہے یہ فلی ریسپونسیو ہوگی یہ تھیم ہوگا ہر موبائل کی لحاظ سے یہ سیٹنگ میٹنگ کی ہوگی اس کی مطلب ہر موبائل ٹیب لائپ ٹوپ کی لحاظ سے پہلے سی پروپر سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کی بس آپ نے چیننگ کرنی ہے آپ اپنی آج ہوجی لیٹر ہیڈر لیا اوٹ پہ پہ ہیڈر لیا اوٹ ہمارے پاس سے کافی سارے ہیں ہم نے سیون نمبر رکھا ہوا ہے چھے نمبر رکھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا پڑا ہوا ہے اب یہ ہیڈر کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ہیڈر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جب وقت آئے گا وقت مطلب یہ ہی کہ کچھ ہی لیکچرز میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھو دوسرا ہیڈر یہ یہ فارق سا لگ رہا ہے سات نمبر ٹھیک ہے یہ سارے ہیڈرز ہیں کوئی بھی رکھ سکتے ہو آپ اپنی مرضی سے اور ہیڈر میں چیننگ بھی کر سکتے ہو مطلب کہ سات نمبر اگر اچھا لگتا ہے تو میں بتاؤں گا یہ ہیڈرز کہاں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی پروپ پر اس کو چینج کر لینا ہاں سیون نمبر نہیں تھا سیون نمبر تو کیا بھی میں نے یادیا کیوں نہیں فائف نمبر تھا وہ مجھے یاد نہیں میں نے پہلے ہیڈر کونسا تھا اچھا ہو گیا لو جی اب کچھ نیا ہی آگیا شاید یہ ہی تھا پھر مجھے بھی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہم نے ہیڈر لگا دیا ہے ہیڈر فوڈ بھی ہوگا آگا جی ہاورت بھی ہو جائے گا وہ اپنی مرضی ہے جی کر لیں یہ لیں جی اب پتہ نہیں یہ کیا کرے گا اوکے جی اب آگا جی اینیبل ٹو بار ٹو بار ہوتی ہے یہ اس کے اوپر ایک اور باہر آ جائے گی یہ لیں جی اس کے اندر بھی آپ اپنی چبلیں مار سکتے ہو بطلب اپنی طرف سے کچھ بھی رکھ سکتے ہو یہاں کے اوپر ٹو ایک باہر آ جائے گیا اس کے اندر آپ کچھ بھی یہ ہیڈر بھی میں رکھا سے ویجر میں آپ کو مل جائے گا ویجر میں نہیں ملے تو منیو میں مل جائیں گے میں چاہ رہا تھا تب ہی بتاؤں لیکن میں بھی بتا لیتا ہوں یہ ویجر میں مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی جب اس کو ایکسپلور کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہیڈر یہاں سے چینج ہوتا ہے یہ لیکچر میں لائن وز لیتے رہیے گا اب یہ ٹو بار آگے ٹو بار بھی ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو مائی سٹور اب یہ آگے جی ایکسٹرائی منیوز جو یہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئے ہیں یہ چیزیں اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں سچے بار رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے کمپیر کر نہیں یہ میں کمپیر لگا رہتا ہوں کمپیر بھی یہ ساتھ ہی آ جائے گا دیکھیں جی آتا ہے کہ نہیں جو جی کمپیر بھی آ گیا مطلب دو پرڈکٹس کو آپ اس میں کمپیر کرنا ویشلیسٹ ہے یہ رہا یہ جو دل بنا ہوئے ویشلیسٹ ہے آکارٹ یہ رہا جو ہم نے آئیکارٹ میں بھی کیا ہوئے ایک پرڈکٹ کی ہوئی ہے اکاونٹ ہے یہ ساتھ میں اکاونٹ ہے جی یہ والا یہ جی دپارچر مینیو ہوئی سے بولتے ہیں ہوت لائن بھی لی آتے ہیں جی ہوت لائن مطلب ہوت لائن بولتا ہے جو آپ کا نمبر شمبر ہو ہوگے اگر آپ نے دینا ہو تو وہ بھی اب مینیو ہیڈر میں لگا دیں بھر لیں ہیڈر کو ٹھیک ہے جی لے جی وہ بھی آ گیا اگر ان میں سکوچھ میں نہیں رکھنا تو سارے چیک کو ختم کر دیں میں نے ساری رکھنا ہے تو میں نے سب رکھ لیا سٹیکی ہیڈر آجائے جی سٹیکی ہیڈر کیا ہوتا ہے میں نیچے آ رہا ہوں تو یہ ہیڈر اوپر ہی رہا گیا یہ جائے نہیں رہا دیکھ رہا ہیڈر ہے بی بیو پر یہ دیکھو اسے سٹیکی ہیڈر بولتے ہیں ادھر رہا جائے لیں جی میں نے ختم کر دیا ابھی ہیڈر یہاں پہ تو شو ہوگا بٹ میں نیچے آنگا تو ہیڈر شو ہی نہیں ہوگا لیں جی ختم ہوگیا یہ چیزیں ہمارے پاس کترے رام سے ایک ہی کلک کی اوپر آویلیبل ہیں اگر یہی چیز ویب پہ کرتا تو آپ کو اچھا خاصا کوڈ لکھنا پڑتا لیکن مزہ ہے نا برپرس کا لیں جی سٹیکی ہیڈر کے ساتھ سٹیکی لوگو بھی آگیا کلا لوگو ویسے ہم اب لوگو کہاں سے لے کے آئیں رہنے دیتے ہیں اس کو ہیڈر سٹیکی کر لیتے ہیں اس کو لوگو کی ایمیج لگانی پڑے گی یہ آپ خود لگا کے دیکھیں کتن ٹائم نہیں ہے میرے پاس آگے چلتے ہیں جی سرچ باہر آگی جی اب سرچ باہر کے اندر کیا سرچ کر سکتے ہو only product کر سکتے ہو اب everything لگا لو یہاں only product لگا لو you may better now جو دل کرے وہ لگا لو اب اتھر اس میں مزے کی کیا بات ہے یہ آپ پڑھ کے بھی سب کچھ کر سکتے ہو میں بتا رہا ہوں آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کو پڑھ کے بھی پتانے لگے اس لیے میں خود بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ورنہ آپ پڑھ کے سب کچھ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ سب کچھ دیکھ پڑھ کے کر سکتے ہو کہ جی button text کے اندر کیا لکھنا ہے یہ جو button اس کے اندر کیا لکھنا ہے یہ ہر چیزیں آپ کو بتا دی ہوئی ہیں آپ چاہو تو پڑھ کے بھی سب کچھ کر سکتے ہو اگر یہاں سے بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ چاہو تو اس میں چلے جاؤ اپنے documentation میں چلے جاؤ وہاں پہ جا کر لو یہ آگا جی departure text آگا جی show by department جب ہم open کرو گے نا اس کو تب اس کے اوپر لکھا تو show by department جیسے یہ لکھا ہوئے ہوگے اس لیے ہم اس کو چلو کلک کر لو department link دینا ہے link دے دو ٹھیک ہے جی menu پہ رکھنا ہے departure menu on home page رکھنا ہے رکھ لو close کرنا ہے کر دو اوکے جی واپس آ جاتے ہیں جی hotline پہ hotline کو change کرنا ہے یہاں سے کر لو کوئی نمبر چنبر change کرنا ہے وہ کر لو آپ لوگ آج ہو جی card پہ آج ہو جی ٹھیک ہے جی اب لکھا ہوئے choose type who you want to display mini card button ٹھیک ہے جی اب آپ جو add to card button وہ کیسے رکھنا چاہتے ہیں line یا multiple lines ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی وہ آپ دیکھ سکتے ہو ایٹو کارڈ جا ہونے کیا تھا تب آپ نے دیکھا ہوگا ایک line کے اوپر پورے کا card آ جا تھا دکھا دیتا ہوں کو کہیں آپ یہ نا کو بتایا ہے نہیں اوپر سے گھم آ کے بیج دیا ہمیں کہاں گا card یہ ایک سیکنڈ یہ نہیں ہے view card کرنا تھا ہم نے یہ کہاں بیج دیا ہمیں product نہیں چاہیے یہ دیکھیں line آگیا نا وہ کہتا ہے جن line چاہیے یا multiple lines چاہیے اپنی مرضی ہے جو مرضی کر لو multiple line لگا جاتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں تھی وہ جنہیں تھی وہ multiple lines آ جائے گی ایک ہی در دوسری ریدہ تیس ریدہ چوتھ ہی در پانچ بھی در ایسے product آ جائیں گی card کے بعد آ جائے جی ہمارے پاس account آ گا جی account کے اندر icon دیا ہوا یہاں افتار دیا ہوا ہے کوئی بھی لگا لو یہ icon ہوگا نیچے اس کو افتار لگا لو جی افتار آ جائے گا دیکھ لو جی یہ icon ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں menu کی ہوں گی یا footer کی ہوں گی جو چیزیں ہیں نا یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی کہاں پہ جا کے آئیں گی یہ آپ کے آئیں گی page builder کے اندر کیونکہ یہ سارا ہے page میں کوئی بھی page open کروں گا اس کے اندر header اور footer ایک جیسا ہوگا بٹ اس میں کیا difference ہوگا page کا تو page کا جو difference ہوگا اور وہ چیز نہیں کہاں پہ ہوگی وہ page builder میں ہوگی وہ ابھی نہیں کریں گے header skin آگی یہ لیں جی کافی سارے skinیں آگئی ہیں کہتے ہیں top bar background color top bar background color کیا ہوگا وہ اپنی مرضی آپ رکھا لو جو مرضی رکھ لو yellow جی اس نے black رکھا ہوئے میں سبز کر لیتا ہوں پنگے پنگے لینے کے لیے yellow جی آگے سبز یہ پنگے ہیں جی آپ کا جو دل کرتے آپ دیسے کر سکتے ہو میں نہیں کہتا جیسا آپ کا client کہہ ہیں جیسا اگر آپ کے اپنی site ہے تو آپ اپنی مرضی سے رکھ لو top bar text color کونسا رکھنا ہے جی yellow وہ blue رکھ دیتے ہیں red رکھ لیتے ہیں چٹا رکھ لیتے ہیں okay جی this is your allergy سب کچھ ہی قتم ہو گیا اب یہ مزیدار چیز ہیں آپ چاہیں تو کیسے بھی کر کے اس کو use کر سکتے ہو جیسا دل کرے آپ اس کو ویسے use کر سکتے ہو ہر چیز کے پیچھے color دیا ہوئے جی search bar hover color اب search bar کے اوپر آیا جی اس کے اوپر hover color کیا دیا ہوئے انہوں نے کر کے دیکھتے ہیں جی یہ لگا کر دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یہی یہی ہے نا ایک منٹ اس ساتھ ہو گیا کچھ یہ چیزیں اب دیکھ لیے جائے گا کہاں کہاں پر کون کونسی چیز ہیں تو آپ کو پتہ چلتی رہیں گے ٹھیک ہے جی اس ساتھ تو میں نے کھالی کر دے اس لئے کچھ بھی نہیں آیا میرے پاس امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر میری ویڈیو ویڈیو فرنس جو جو بھی ورپیس کرنا چاہتے ہیں میں ہسی مزاق میں کیا ہوا سٹارٹ تو میں ہسی مزاق میں ختم کر دوں گا اچھے اس اچھی چیزیں آپ کو بتاتا رہوں گا یہ کسٹمائز تھا ہم نے کلیر کر لیا آج میں نے کسٹمائز بتایا سارا ٹھیک ہے جی کسٹمائز کے اندر کوئی بھی تھیم ہوگا نا اس کے کسٹمائز میں یہی چیزیں پڑی ہوگی ہیڈر پڑا ہوگا ہیڈر کے بال میں چیزیں پڑی ہوں گی ٹھیک ہے جی لوگوں کانس چینج کرنا ہے کیا پتا کچھ کسٹمائز کے اندر وہ چیزیں نہ آگے سیور تھیم میں یہ والی چیزیں لیکن میں نے جتنے تھیم ایکسپلوڈ کیا ہے میں نے بہت سے کیا ہے اس کے اندر تقریباً یہی چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس آگئے اچھا میں نے پبلش نہیں کیا تھا اس لیے وہ پرانے چیزیں ہی واپس آگئے ہیں ساری امید ہے جی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیج سبسکرائب کی جائے گا میں ایسے ہی ویڈیو کرتا رہوں